مقبودہ جمہور کشمیر میں مودی حکومت کی جانب سے جہاں اہل کشمیر کی جائداد و عملاق پر قبضہ و مکانات کی تباہی کا سلسلہ جاری ہے وہیں کشمیری عوام کی ارازی ہتیا کر کشمیری عوام کی سرزمین پر بھارتی عبادکار نوبادیاتی منصوبے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے مقبودہ جمہور کشمیر پر بھارت کا استعماری قبضہ 27 اکتوبر 1947 میں اس وقت شروع ہوا جب ہتیاروں سے لیز بھارتی افواج سرنگر ائرپورٹ پر اتری تھیں بھارت 1947 سے ہی مقبودہ جمہور کشمیر کو اپنی کالونی سمجھتا ہے اور پھر 5 اگرس 2019 کا غیر قانونی فیصلہ مقبودہ جمہور کشمیر کو نوبادیاتی بنانے کی جانب ایک اور قدم تھا مقبودہ جمہور کشمیر میں اپنے نوبادیاتی اجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے بھارتی کاروباری کمپنیوں اور بزنس ٹائکونز کا استعمال کر رہا ہے جو مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کین پالیسیوں کے خلاف احتجاج کے لیے پندرہ فروری کو مکمل ہرطال کرنے کی اپیل کی ہے قائم مقام پاکستانی سیکیریٹی خارچہ سائرس کازی نے اسلامباد میں سفارتی میشنز کے نمائندوں کو مقبودہ کشمیر کی صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن تنازہ کشمیر کے پور امن حل سے وابستہ ہے بھارت کا ایک اور فالس فلیگ اپریشن منصوبہ ناکام پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بھارتی فالس فلیگ اپریشن کا منصوبہ بے نکاب کیا ہے مودی حکومت چودہ فروری کو پلواما حملے کی چوتھی برسی پر اسی طرز کا ایک اور ڈراما رچانے جا رہی ہے پلواما، کولگام، اسلامباد اور شپہیاں ازلاف میں فوجی اہداف پر کسی نوجوان سے خودکش حملہ کروا کر ازام پاکستان اور آئی ایس آئی پر تھوپنا ہے نیشنل پریس کلاب اسلامباد کے باہر جمہور کشمیر لیبریشن کمیشن کے ذرہ تمام یوم شہدہ کشمیر کے سلسلے میں احتجازی مظاہرہ کیا گیا جس کا مقصر تحریک ازادی کشمیر میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والوں کو خراجی قدد پیش کرنا تھا مظاہرہ میں دوسروں کے علاوہ کل جماعتی حریت کانفرنس کے کنوینئر محمود احمد ساغر نے بھی خطاب کیا جبکہ فرنڈز آف کشمیر نے یوت کونسل پاکستان کے اشتراک سے اسلامباد میں یکجتی کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا جسے پاکستان کے وفاقی وزیر پرائی پینل صوبائی رابطہ احسان مزاری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اہل پاکستان کشمیری عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں کشمیر کونسل یورپ کے جیرمین علی رضا سید نے کشمیری شہدہ افصل گورو اور مقبول بٹ کو خراجی قدد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی